دوستوں آج میں بتا دوں کہ جس بہت سارے بچے کی سر اس بار کس کا سلیکشن ہوگا پیپر کو دیکھے آپ کو کیا لگتا ہے کی کتنی رہے گی میٹ یا کیا آنکھڑے رہنے والے ہیں اور کس کا اور سلیکشن ہے اور اب پیپر کے بادار پر نورملائی جیساً آپ کو کیسا لگ رہا ہے اور نیگٹیو مارکنگ کیسے لگ رہے ہیں ایک نورملائی جیساً کا جو آپ کو کیسا رہتا ہے ایک رہتا ہے نیگٹیو مارکنگ لارلوں میں بتاؤں کہ اس بار ایسے جیسے میں جو ابھی تو پیپر چل رہے ہیں ان کے انوصار رکر دیکھا جائے تو لارلوں نورملائی جیساً کا فائدہ ضرور ملے گا کیوں کیونکہ پیپر کے جو پیٹرن ہے اس میں زیادہ ویویدتہ نہیں ہے ابھی تک لیکن آگے ویوید کرنا پڑے گا پیپر کا پیٹرن 100% الگ چینجنگ ہوں گے اور ہر ایک پیپر کا تو اس طرح لیول اس میں چینجنگ آ رہی ہے کس پارٹ میں چینجنگ آ رہی ہے میں آپ کو بتا دوں جی کے میں سب سے زیادہ چینجنگ جی کے جیسے میں آ رہی ہے کیوں 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 کی کل سے ابھی تک میں نے بہت سارے ایسے کیوں سندگلی جس میں 2020 کا جیسے جی کے دیا واہ کسی میں 2019 کا کرنٹ جی کے دیا واہ کسی میں سائنس بہت ہار دی ہوئی ہے کسی میں بہت ڈیزی دی ہوئی تو نوربلیزیسن کا کام تو ہوگا ہوگا اب نیگیٹیو مارکنگ کا آپ کو کیا لکتار لائے میں بتاؤں کی اس بار بھی جتنے بھی پڑھنے والے بچے ہیں یا ہوشیار بچے ہیں ان کو نیگیٹیو مارکنگ کا زیادہ نقصان نہیں ہوگا کیونکہ میں نے بہت سارے بچوں سے بات کی ہے زیادہ تر بچے وہ کیوشن اٹیمڈی نہیں کر رہے ہیں جو ان کو نہیں آ رہے ہیں ہر ایک بچے سے اگر آپ پوچھوگے کتنے کیوشن ٹرینڈ کیے تو میکسیمم ایٹی میکسیمم والے بتاؤں ہوں ایٹی ون ایٹی ٹو یا ایٹی فائیپ میکسیمم ہے باقی نورمل اگر آپ چل ہوگے تو ستر سے اسی تک کیوشن زیادہ تر بچے ٹرینڈ کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہر ایک بچے کو پتا ہے کہ نیگیٹیو مارکنگ ہے وہ نیگیٹیو مارکنگ لیکن جو کمپیٹیشن میں جو ریل ہے کہ ہاں جی یہ تو بلکل ریل ہے ان میں سے لاد لوں ستر سے اسی اتنا ستر سے اسی ہی اٹینڈ کر رہے ہیں بچے کیوشن ہو کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ نیگیٹیو مارکنگ کو جھے لیں گی یہ سو کے سو کیوشن آنا مشکل ہے دوسری بات پیپروں کو دیکھ کے ہنڈیٹ یہ لگتا ہے کیونکہ میت کے جو کیوشن ہے ہر ایک بچہ زیادہ تر بچے انہیں نائنٹی پائی پرسنٹ بچے میت میں کیوشن کو بہت چھوڑ رہے ہیں اب میں آپ کو بتاؤں کہ نورملائی جوشن کا فائدہ سب سے زیادہ کس کو ہوگا یا اس بار سیلیکشن کس کا ہوگا دونوں چیزیں میں آپ کو سمجھوں تو سب سے پہلے دیکھیں میت کی ویلو کی جس بچے نے آپ کو پتہ ہے جی کے بھی ہارڈ ہے لیکن جی کے جی ایس میں ایک بچے اور دوسرے بچے کے اندر زیادہ فرق نہیں ہو سکتا کیونکہ جی کے جی اس کا کوئی وکس سے لے بس نہیں کہ یہاں اتنے میں سے آئے گا اپار ہے کیا بیٹا اپار جی کے ہیں تو جب اپار جی کے ہیں لاد لو تو آپ اس بات کو گھور کریے کہ اپار جی کے کوئی فکس تو ہے نہیں بہت سارا جی کے دیا ہوا ہے کتنا ہی پڑھو کتنا ہی پڑھو میکسیما میں سا ہے کہ جیدہ جیدہ پڑھا ہوا جو بچہ ہے وہ پندرہ سے اٹھارا نمبر لائے سکتا ہے مانتے ہو نا پندرہ سے اٹھارا تو جو کم پڑھا ہوا ہے وہ بھی بارہ تیرا نمبر تو لائے دے گا ہاتھ ہو جائی وہ بھی بارہ تیرا نمبر مار دے گا بھئی تو اب بات کرے ریزننگ اور میت کی ریزننگ اور میت لگی لگ بگ سبھی بچوں کے سیم جا رہے ہیں ہر ایک بچہ بول رہا ہے کہ میری بیس پلسس مسئلس نمبر آئیں گے ہندی میں بھی بیدی بول رہے ہزنانگ اور اس میں ہندی میں سہر ایک بچہ بول رہا ہے کہ میرے بیس پلسeddہ آئیں گے transferring 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 которые کوئی بڑا تیس پلس ہے کوئی بڑا پچیس کے پچیس ہے تو کہنے کا مطلب ہے کہ ریزننگ اور ہندی میں کوئی بھاجی مان نہیں سکتا جکی کی میرٹ کا کوئی پتہ نہیں سہلے گا کیوں لگ بھئے لگ بھئے بچوں کے کومن نمبر رہتے ہیں جکی میں کوئی یہ نہیں کہ کوئی پچیس کے پچیس لیاتا ایسا ہوتا نہیں جکی میں لیکن ہاں جس کا میت اچھا ہے اس کے مجھے بن گئے اور ان کے نورملائزیسن پر بھی ان بچوں کے بڑے مجھے آئیں گے جن کی میت اچھی ہے کیوں کیونکہ یہ بچے اگر مان لوگ پچیس میں سے جن کی میت اچھی ہے اس نے اگر بیس پلس یعنی بیس اکیس یا بائیس نمبر بھی اگر لیایا تو وہ بچہ نورملائزیسن جب نمبر اس کے بڑھیں گے تو یہ مان کے چلو کہ پچھلے والوں سے ساتھ ساتھ آٹھ آٹھ نمبر آگے چلے جائیں گے کیوں کیونکہ یہ لوگ نورملائزیسن میں ہی دبیں گے اور وہ نورملائزیسن میں ہی نکھریں گے کیونکہ یہ جس میں لا رہے ہیں اس میں مان لگے جس کا میت اچھا ہے تیزنگ میں شدی بات ہے بیس سو بیس پچیس نمبر آ سکتا ہے یا بیس سے اوپر ہی لا سکتا ہے ہندی میں بھی وہ بچہ اچھے نمبر آئے کیونکہ ہندی آپ سو بھی بہت ایزی لیں گے جائے اور بہت ایزی کیو سنا رہے ہیں اب جکے میں مان لوگ مر سکتا ہے تو بارہ بھی اگر لاتا ہے یا تیرہ سب دلاتا ہے اگر میت میں اگر بائیس لیایا تو آپ لڑ لو کاؤنٹ کر سکتے ہو ساٹھ اور یہ تر اب اگر نورملائزیسن میں اس بچے کے نو نمبر بڑھ گئے تو یہ کہاں گیا پچیانشی پہ گیا پھر اس کو کوئی سیلیکشن روک سکتا ہے یا مجھے بتو ارے کوئی روک سکتا ہے تو اسی لیے اس بار نورملائزیسن ہاں ایک بات اور بہت سارے بچے بولنے نورملائزیسن کا فائدہ زیادہ کس کو ہوگا دیکھو بیٹھو جس کا ہارڈ پیپر ہوتا ہے نا جتنا ہارڈ پیپر ہوتا ہے اتنا ہی نورملائزیسن کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کا ہارڈ پیپر آئی جس کا ہارڈ پیپر آتا ہے نا اس کو فائدہ ہوتا ہے جس کا ہارڈ پیپر آتا ہے نا اس کو فائدہ ہوتا ہے دھیان رکھنا اس کو نکھران نہیں ہے نورملائزیسن ہے کیوں نقصان نہیں ہے دیکھیں بات کو سمجھیں مالی جی کیونسن پیپر ہارڈ ہے اور میت کے پچیس میں سے آپ پندرائے کر پائیں کیونسن پیپر ہارڈ ہے پچیس میں سے آپ پندرائے کر پائیں تو یہ ہنڈر پرسنٹ اگر نورملائیزن سے آپ کے آٹھ نو نمبر جوئیڈز آئیں گے ٹھیک ہے اب دوسرا مالو کیونسن پیپر ایجی ہے پھر بھی پچیس میں سے پچیس تو کوئی نہیں کر پائے گا میگ سیمم پچیس میں سے یہی سترہ اٹھارہ کر پائیں گے کیوں کیوں کر پائیں گے کیونکہ کیونسن کو پڑھنے میں تو سمجھ لگے گا اگر ایجی بھی ہے تو سمجھ لگے گا کیونسن کو پڑھنے میں تو کیونسن تو زیادہ اٹھنٹ نہیں کر پائے گا لیکن اگر ہارڈ ہے تو سمجھ کیونسن کو اس کو دگ گیا ہارڈ کرے گا نہیں اگلے کیونسن میں چلے جائے گا اور پندرائے کیونسن اٹھنٹ کرے گا اور پندر نمبر لے آیا باقی نورمالیزیسن تھی اس کا کام ہو گیا تو جس کا بھی کیوشن پیپر ہارڈ ہوگا اس کو نورمالیزیسن کا فائدہ ایک دوسری بات یاد رکھنا جن کا پیپر پہلے ہوتا ہے انہیں سوڑہ سترہ اٹھارہ اننیش بیس لارد لو آپ کے جو پیپر ہو رہے ہیں ابھی ابھی ان کے اس طرح کا معاپن نہیں ہو سکتا ان کے اس طرح کا معاپن ہوگا جب انتیم کے پیپر آئیں گے انتیم میں پیپروں میں کوئی بدلاؤ آرہا ہے یا اسی لیول کے آرہے ہیں اگر پیپر ایجی ہو گئے یعنی ایجی ہے لگنے لگے تو ان نورمالیزیسن بہت اچھا کام کرتا ادھیک طرح ایسا ہوتا ہے جن کے پہلے پیپر ہوتے ہیں ان کے نورمالیزیسن سے نورمالیزیسن سے نورمالیزیسن سے نورمبہ بڑھتے ضرور ہے منس بھی ہوتے ہیں اور پلچ بھی ہوتے ہیں تو زیادہ تر یعنی نائنٹی پرسنٹ ایسا ہوتا ہے کیا ہوتا بیٹا کہ نمبر بڑھتے ہیں گھڑتے کم ہیں تو نورملائزیسن کی وجہ سے نمبر بڑھیں گے کن کے فائدہ ہوگا جن کو پیپر ہارڈ آیا سب سے آپ امید کریے کہ آپ کی پیپر میں میت سب سے ہارڈ آئے اگر آپ کی پیپر میں میت سب سے ہارڈ آئے گی تو آپ کو اس کا فائدہ ہے بیٹا یاد رکھنا کیا ہے فائدہ ہے اگر آپ کے میت ہارڈ آتی ہے فائدہ ہے نقصان نہیں بہت سمجھ میں ہی نقصان کیوں نہیں ہے کیونکہ جتنی میت ہارڈ آئے گی اتنے کیوشن آپ کم اٹینڈ کروگی مان رہی جب آپ پندرہ کیوشن کیے اور پندرہ کیا پندرہ صحیح کیے اور ہارڈ ہے تو ہنڈیڑ پرسنٹ نورملائزیسن سے آپ کے نمبر آٹھ نو نمبر بڑھ جائیں گی اور پھر ہی پھنڈ میں اس کے سکر میں آپ جکے اور ہندی اور جی ایس میں ہاں ان کو کرنے کا تو سمجھ تھوڑا سا جیدہ لگتا ہے میت ابھی تک ایزی ہے ان کو کرنے کا تو سمجھ نہیں بیٹھا وہ تھوڑا سا جیدہ لگتا ہے باقی دعا نکنا اس بات جس کی میت ہوگی سلیکسن اسی کا ہوگا ٹھیک ہے لاتلو زے ہند زے بھارت